ایک بچہ شام کو آپ مسجد میں اتقاب میں بیٹھے ہو رہے تھے تو اس کی ذمہ داری تھی گھر تھے افتاری کا سامان لانا چھوٹا بچہ تھا وہ ذرا دیر سے آیا افتاری کا سامان لے کر کے جب پہنچا تو حضرت کو جلال آیا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو ایک تھپڑ اس کی گردن پہ دے مارا اب لوگ کہتے ہیں مغرب ہو گئی شاہ کا وقت آیا تو بیچینی کے ساتھ کبھی در ٹیلتے ہیں کبھی در ٹیلتے ہیں خادم تھا اکثر لا پروائی کرتا تھا بھول جاتا تھا اب عشاء تک بیچین رہے تراوی پڑی تو بیچینی میں کہنے لگے مولانا امجد علی صاحب بار شریعت کو یار اس بچے کو بلا کے تو لا مولانا فرماتے میں نکلنے لگا تو کہنے لگے نہ جانا یار اب نہ جانا ہو سکتا ہے کہیں تھک کے سو گے ہو بچارا تو اس کی نیند نہ خراب کرنا اگر جاگتا ہوا ملا تو ڈھونڈ لانا کہتے ہیں حضرت صدر شریعہ مولانا امجد علی صاحب کے ڈھونڈ کے واپس پلٹ آیا لیکن وہ کہیں میسر نہ آیا سیری تک ہم نے آلہ حضرت کو بیچین دیکھا کبھی یہاں بیٹھتے کبھی وہاں بیٹھتے وہ بچہ کہیں سو گیا تھا صویر سیری کا سامان لے کے آیا ایک ہزار کتاب لکھی ہے اور علیگر یونیورسٹی کا سرزیاؤدین دروازے پہ آکے بیٹھا رہتا ہے بہت بڑا ریاضی کا استاد ہے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے نواب آف رامپور چٹھیاں لکھتے ہیں ایک دیدار کرا دو نواب آف حیدر آباد دکن منتیں کرتے ہیں کہ ان سے کوئی دو گھڑیاں ملاقات کا ٹائم دے دو لیکن ایک بچہ غریب اس کے لیے فاضل مریلوی درجلوں لوگ کھڑے تھے جب وہ بچہ کھانا لے کے آیا تو گھٹنوں کے بال زمین پر ہتتا یاد کی عالم میں گویا بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے احمد رضا سے غلطی ہو گئی کل تو جو تھپڑ دے مارا اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا اعتقاف میں جتنے لوگ بیٹھے تھے دھاڑے مار کے رونے لگے بیٹے معاف کر دے چل غلطی ہو گئی بھول گیا تھا معافی دے دے اللہ اکبر کہتے ہیں حضور نہ کریں آپ کیسی بات کر رہے ہیں فرمایا بیٹے میں بڑا ہو گیا ہوں تو بھول تجھے مار بیٹھا مجھے معاف کر دے اس نے کہا حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں فرمایا یار نابالک تو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں کر سکتا نابالک تو معاف چل تو اس طرح کر مجھ سے بدلہ لے لے کہتے ہیں حضور میرے باپ نے بھی یہی نمک کھایا دادے نے بھی نمک یہی کھایا کیا کریں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ حضور فرمانے لگے تو باپ دادا کے نمک کا خیال کر میں بھی تو اس مصطفیٰ کے دین کا خیال کروں گا جن کا میں نمک کھاتا ہوں میں بھی تو خیال کروں گا ان کی سنت معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے کہا حضور معاف کیا فرمایا تو نابالک معاف بھی نہیں کر سکتا پھر اس کا ہاتھ پکڑا اپنے چیرے پر مارنے لگے اور کہا دیکھ لو میں نے ایک مارا تامجد علی گواہ رہنا اور میں نے اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو تین مروائیں پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیئے اور پھر کہا لوگوں گواہ رہنا میں نے اسے رازی کر دیا ہے